چیف منسٹر کے چند شکھر راو کی جانب سے تلنگان اسمبلی میں اور خافی جائدادوں پر ناجائز قبضوں کی سی بی سی آئی ٹی تحقیخات کے اعلان کو ایک ماہ مکمل ہو چکا ہے لیکن آج تک اس سلسلے میں سرکاری حکمات جاری نہیں کیے گئے حکمت کی جانب سے اسمبلی میں کیے گئے اعلانات اہمیت کے حامل ہوتے ہیں لیکن وقف جائدادوں پر ناجائز قبضوں کی برخواستگی اور ان کے تحفظ کے سلسلے میں چیف منسٹر کا اعلان پتا نہیں کیوں ایک ماہ گزرنے کے باوجود بھی عملی شکل اختیار کرنے سے قاسر ہے کیسی آر نے سات اکٹوبر کو اسمبلی میں شہری اور دہی علاقوں کی ترقی پر مباحثے کے دوران یہ اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اسی دن جی او جاری کر دیا جائے گا چیف منسٹر نے کہا کہ سی بی سی آئی ٹی تحقیخات کی ذریعے نہ صرف غیر مجاز حبزوں کا پتا چلایا جائے بلکہ حقیقی اور خافی جائدادوں کی نشاندہی کی جائے چیف منسٹر نے واضح کیا تھا کہ حکومت اور خافی جائدادوں کے تحفظ میں سنجیدہ ہے چیف منسٹر نے اعلان کو ایک ماہ سات نومنبر کو مکمل ہو چکا ہے لیکن سی بی سی آئی ڈی تحقیخات کا جی او ابھی تک جاری نہیں ہوا بتایا جاتا ہے کہ جی او کی اجرائی کے سلسلے میں اہدیداروں کو ہدایت دی گئی اور یہ مسئلہ جب محکمہ اقلیتی بہبود سے رجوع کیا گیا تو وہاں سے حکومت کو موثر مدد نہیں ملی جس کے نتیجے میں جی او کی اجرائی ممکن نہ ہو سکی بتایا جاتا ہے کہ موجودہ چیف ایگزیکیٹیف آفیسر بقف بوٹ شاہنواز آسیم جو انسپیکٹر جنرل رینک کے ہوتیدار ہیں انہیں برخرار رکھتے ہوئے سی بی سی آئی ڈی کے جونئر آفیسر سے تحقیقات کرانا ممکن نہیں ہے لہٰذا نئے چیف ایگزیکیٹیف آفیسر کا تقاری کرتے ہوئے تحقیقات کا اعلان کیا جا سکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ نئے چیف ایگزیکیٹیف آفیسر کے لیے بعض ناموں پر غور کیا گیا لیکن سکریٹری اقلیتی بہبود نے اس معاملے میں دلچسپی نہیں دکھائی چیف منسٹر کے اعلان کے وقت ایسیمبلی کے آفیسر گلیری میں سکریٹری اقلیتی بہبود کی علاوہ حکومت کے مشیر بڑھائے اقلیتی امور موجود تھے لیکن ایک ماہ گزرنے کے باوجود بھی سی بی سی آئی ڈی تحقیقات کے احکامات کی ادم اجرائی سے حکومت کی سنجیدگی پر سوال کھڑی ہو رہے واضح رہے کہ سابق میں بھی بعض معاملات میں سی بی سی آئی ڈی تحقیقات کا اعلان کیا گیا تھا لیکن تحقیقات مکمل نہ ہو سکی اور اس کی ریپورٹ کا کوئی اتا پتا نہیں چلا